اسلام علیکم جی بیس حاضر ہیں ایک نئے ویڈی کے ساتھ ویرز آج میں آپ کو بکرم کے حوالے سے تھوڑی انفرمیشن بتاؤں گا کہ کون سا بکرم اچھا ہوتا ہے کون سا بکرم اچھا نہیں ہوتا ہے کون سا بکرم کو کس طرح استنبال کی جاتا ہے اور کہاں کہاں سے کون کون سا بکرم آپ کو اچھا مل سکتا ہے ویرز بکرم کی کافی زیادہ اقسام ہیں جب پاکستان میں آپ کو مل سکتی ہیں لیکن ویرز میں آپ کو زیادہ اقسام نہیں بتاؤں گا یہ نہ ہو کہ میں آپ کو زیادہ اقسام بتاؤں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں کہ کون سا بکرم کہاں سے ملے گا تو میں آپ کو صرف دو سے تین بلکہ تین اقسام بتاؤں گا جو پاکستان میں ایزلی آپ کو ہر جگہ اویلیبل بھی ہوگی اور اچھی اور میاری بکرم ہوگی تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے جو میرے پاس بکرم ہے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بکرم آپ کو جو ٹیلر ہیں وہ دو تینگے سے بکرم اسماع کرتے ہیں آپ لیتے ہیں نا بزار سے ایک تو ہوتا ہے کہ جو آپ خود کٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایسے رول میں مل جاتا ہے بزار سے میں تو ابھی ہر کسی کا اپنا اپنا مطلب ہے کہ جس طرح اسمال کرنا چاہتا ہے میں اس رول کو پریفر کرتا ہوں کہ یہ رول سے آپ کی ٹیم کی بچت ہو جاتی ہے اچھا اگر آپ میٹر کے میں لینا چاہیں میٹر میں لینا چاہیں تو آپ کو یہ والا جو بکرم ہے یہ سٹامفورڈ بکرم ہے نا یہ دیکھیں یہ سٹامفورڈ اس کے پر لکھا ہوا ہے جی آنس وہ کمپنی ہے جو وہ پیک کرتی ہے سٹامفورڈ جو ہے یہ اس جرمنی کے کمپنی کا نام ہے سب سے اچھا بکرم جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ ہے سٹامفورڈ اچھا یہ جرمنی کی کمپنی ہے اور جی آنس وہ کمپنی ہے جو جرمنی سے منگوا کے سٹامفورڈ بکرم پاکستان میں پیک کرتی ہے اور جی آنس کو میں بھی رکمنٹ کرتا ہوں کہ یہ اچھا کمپنی ہے اور اس کو میں آپ کو یہ چیز دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ اگر کے پی کے میں آپ ہیں تو میرے خیال ہے سب سے جو بہتر اور میاری جو بکرم ہے ان کے پاس ملتا جانگی پورا میں ہے چیترالی بزار یہ سارا کچھ پر لکھا ہے یہ مطلب میں ان کی ایڈوڈیزنمنٹ نہیں کر رہا یہ میں آپ میں سے رکمنٹ کر رہا ہوں کہ یہاں سے میں لیتا رہتا ہوں تو مجھے یہ چیز اچھی ملتی ہے اچھا ویز تو سٹانفورڈ ہم نے بات یہاں پہ شروع کی تھی کہ سٹانفورڈ جو بکرم ہے جرمنی کے کمپنی ہے اور اس کی پہچانی ہے کہ یہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اور آف وائٹ تھوڑا آف وائٹ کلر میں ہوتا ہے یہ دیکھیں ویز یہ والا جو ہے یہ فل وائٹ کلر میں ہے اور یہ تھوڑا آف وائٹ کلر میں ہے اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ کپڑے کے ساتھ ایسے چپک جاتا ہے اور کپڑے کا حصہ ہی بن جاتا ہے بلکت اترتا ہی نہیں ہے اچھا جو دوسرے مکرم ہیں ان کی بھی آپ کو میں باتاتا چلوں گا اب اس کا میں ریٹ کا باتاتا چلوں کہ یہ ریٹ جو ہے اس کا پاکستان میں اس کا ریٹ چار سو روپے میٹر ہے ٹھیک ہوگی بیز اور اس کا جو رول آتا ہے نا وہ چالیس انچ کی چڑائی میں آتا ہے مطلب اگر آپ ایک میٹر لیں گے تو آپ کو ایک میٹر لمبائی اور چالیس انچ چڑائی چار سو روپے میں ملے گی ٹھیک ہوگی بیز اس میں چلیں باقی جو دوسرے بکر بنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بھی آپ کو اس طرح کے رول مل سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں بتاتے چلوں کہ ابھی اگر یہ والا بکرم آج ہے یہ والا ماسٹر والا بکرم ہے اس میں مختلف علاقوں میں مختلف کامپنیاں ہیں مثلا کہ ایک ماسٹر ہے جو زیادہ آپ کو میں اچھی اور ویل نوگ کامپنی بتانا جا رہا ہوں ایک ماسٹر ہے پاکستان میں یہ پاکستانی بکرم ہے ماسٹر اور ٹریپل فائی یہ دو کامپنیاں ہیں کسی کسی دکان پر آپ کو یہ دونوں کامپنیاں ایک جنگ میں مل لیں گے کسی جنگر پر آپ کو ٹریپل فائی کراچی ملتی ہے پنجاب اکی بکے میں یہ ماسٹر چلتا ہے نا تو یہ دونوں کامپنیاں کو مرکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ دوسرے نمبر پر سٹامفورڈ کے بات اچھی کامپنیاں تو یہ والا بکرم بھی آپ لیں گے تو آپ کو اچھا رجی لیکن اس کا تھوڑا سا یوز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو اس جیسا ریزلٹ مل سکتا ہے مینات تھوڑی کرنے پڑے گی یا تو آپ اس کو شلنگ کر کے کیونکہ یہ شلنگ ہوتا ہے یہ والا بکرم شلنگ کر کے استعمال کریں یا پھر جب آپ اس کو پیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے پر پانی شاور زیادہ استعمال کریں ایک میٹر آپ کو دو سو بیس دو سو تیسے پیل کرنے گا اس کی چالیسیں چڑائی تھی یہ آپ کو چار سو پیل کرنے گا اور اس کی ساٹھیں چڑائی ہے ایک میٹر آپ کو مل رہا ہے دو سو بیس تیسے کا مطلب یہ سستہ ہے اور کافی سستہ ہے اس سے مطلب چڑائی بھی زیادہ ہے اور ریڈ میں بھی کم ہے دونوں طرف سے آپ کو پیدا ہے ہے ٹھیک ہو کہ بھی اچھا دوسرا ابھی میں اس کو رول کے بعد سے آپ کو ریڈیٹ بتا دوں کہ ابھی اس کا جو رول ہے ڈائی اچھ والا یہ میں زیادہ رول کو رکومنٹ کرتا ہوں رول میں سے آپ کی ٹائن کی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے یہ جو ٹیلرنگ والا کام ہوتا ہے اس میں آپ انہیں محنت کی پیسے لینے ہوتے ہیں اور اگر آپ کی اس میں محنت اچھی خاصی بچ رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود کار لو تو زیادہ اچھا ہے تو رول جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے ہر بندے کا اپنا ذہن ہے لیکن میں آپ کو رگمنٹ کروں گا کہ آپ اگر رول لے لیں کیونکہ یہ چیز خراب تو ہوتی نہیں ہے بے شک آپ کے باس ختم نہیں ہو رہا سال بھی چلے گا دو سال بھی تو یہ خراب نہیں ہوئی رول لے لیں آپ کی پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس نفاست نہیں کار سکتے اگر آپ اتنی نفاست دے کاٹیں گے تو اچھی خاصی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور وہ ہی محنت آپ بچا گی کہیں اور استعمال کریں گے تو آپ کئی اور بھی اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اچھا اب یہ ریٹ کے بارے سے میں بتا دوں کہ یہ جو ڈائی انچ والا رول ہے ماسٹر میں ماسٹر رو ٹیپل فائی تقریباً ایک چیز ہے ایک ہی ریٹ ہے ایک ہی طریقہ ہے سب کا مطلب استعمال کرنے کا یہ مہنگا ہے سٹامفورڈ سٹامفورڈ کا یہ رول جو ہے ڈائی انچ والا آپ کو ساڑھے تیرہ سو پونے چودہ سو کا ملے گا ماسٹر ملیں گے تو یہی رول آپ کو ڈائی انچ والا ملے گا تقریباً ہے پونے نو سو آٹھ سو اسی آٹھ سو نوے روپے میں ملے گا اور ایک جو رول ہوتا ہے اس میں نائنٹی ایٹھ میٹر ہوتے ہیں باقی آپ خود اصابت لائیں کہ آپ کو کتنا روپے میٹر یہ پڑ رہا ہے ڈائی انچ والا جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا اگر ماسٹر ملیں گے تو تقریباً پانچ سو ستر اسی اور اگر آپ سٹامفورڈ ملیں گے تو آپ کو آٹھ سو سمتنگ میں ملے گا ٹھیک ہوگئی بیس یہ آپ اس پہ استعمال کرتے ہیں اپنا کف کے اوپر استعمال کرتے ہیں یہ والا آپ ڈیڑھ انچ والا جو ہے پانچوں کے پر استعمال کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کاٹ کے آپ اس کو فرانٹ پٹی بھی استعمال کرسکتے ہیں سوہ انچ کی بھی آپ کو کٹنگ مل جاتی ہے یہ ایک انچ والا بھی ہے میرے پاس کتا ہوں گا تھوڑا سا پڑا ہوگا ہے ایک انچ والا بچوں کے پانچوں پر استعمال ہوتا ہے چک پٹی میں استعمال ہو جاتا ہے یہ جو پونہ انچ ہے بٹن ٹیگ بٹن ٹیگ وغیرہ میں استعمال ہو جاتا ہے تو ویرز اے جنرم نے پیچان آپ کو بتا دی ہے مطلب اس کی جو چھوڑائی ہے وہ چالیس انچ ہے اگر کوئی دکان والا آپ کو کہتا ہے یہ ماسٹر والا وہ کہتا ہے کہ یہ جرمنی والا بکرہ میں اور اس کی چھوڑائی ساٹھ انچ ہے ساٹھ انچ والا تو ماسٹر یا پاکستانی ہے یا اس کے علاوہ دوسرا ہے ٹھیک ہوگی ابھیج تو اچھی دکان سے لیں گے تو آپ کو اچھی چیز ملے گی مطلب ہے کہ جو ہولسل والے دکانیں ہوتی ہیں تو ادھر سے آپ کو یہ چیز اچھی ملیں گے رول میں اچھی دکان سے ایک دفعہ لے کے رکھ لیں تو آپ کو یہ اتنے جلدی ختم نہیں ہوگا تو چلیں گے اسے ویڈیو ختم کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے اچھ بکرم کے والے سے میں نے کبھی سار چیز بتائی ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور دوست کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا ویڈیو بہت شکریہ اچھے